بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دائم آج کی ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گی زبردس گھریلو ٹوٹ کے امید کرتی ہوں یہ آپ کے کام آئیں گے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہفتے میں دو دفعہ بادام کے پاودر اور ارکے گلاب کا ماسک پچیس منٹ کے لیے سکن پر لگانے کی روٹین بنانے آپ کی سکن ڈائٹ اور جھریوں سے پاک رہے گی پچاس کی عمر پہ پہنچ کر آپ پچیس کے نظر آئیں گے اپنے پانی کی بوتل اپنے ساتھ رکھیں اور اس میں چھتر پہ دینے کی پتیاں شامل کر لیں اور سارا دن اسی بوتل سے پانی پیئیں ایسا کرنا آپ کی سکن کو اندر سے ہیلتی کرے گا اور آپ کی سکن دانوں اور تمام مسائل سے محفوظ رہے گی کیسٹر آئل وزن کم کرنے والے اپراد کے لیے موصل ہے اس کے استعمال سے بالوں کو مصبوطی ملتی ہے پیٹ اور میدے کے درد کے لیے اس کی ممالش کریں کلونجی سے بالوں کا رنگ کالا کرنے میں مدد ملتی ہے اور آنکھوں کی بینائی فالش لکوہ میدہ چھوڑوں کا درد اور وزن کم کرتی ہے اس کے راوہ گیس کا علاج کرتی ہے پیاس کا رس اور نارل کا تین ہم وزن لے کر نیم گرم کر کے ہفتے میں دو دفعہ بالوں میں لگائیں اس سے آپ کے بال نرم و ملائم سیدھے لمبے اور گھنے رہیں گے پتری گردے میں ہو یا مسانے میں دو کریلے کا رس روزانہ پینے سے پتری پیشاپ کے راستے سے ٹوٹ کر نکل جاتی ہے پتری کے مریض چاول ہر کس نہ کھائیں خودوں کے قبلوں میں کبھی کبھی جھنڈی چائے چھڑکنے سے مٹی میں کیڑے نہیں رہیں گے دن میں پانچ سے چھے کپ گرین ٹی پینے سے جل کا کینسر نہیں ہوتا جو لوگ گرین ٹی کا استعمال کرتے ہیں ان کے جل ملائم اور لچکتار ہو جاتی ہے گرین ٹی سے جل کو توانائی حاصل ہوتی ہے اور رنگت نکرتی ہے کھیرہ جل کے لیے بہت مفید ہے اسے تحیقے ساتھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کھیرہ جل کو تھنڈک بچتا ہے اور اس میں نمی اور مضبوطی بحال کرتا ہے مچھلی کا تیل انسان کو بہت ساری بیماریوں سے دور رکھتا ہے مچھلی کے تیل کا استعمال ہمارے سانس کی تکلیف کو دور کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوتا ہے جب بھی آپ کا سگرٹ پینے کا دل چاہے تو تھوڑا سا لیمو گرس زبان پر ٹپکا دیں اس سے سگرٹ نوشی کی عادت ختم ہو جائے گی مچھلی کے لئے